ڈمی میوزیم سے آئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ اور افکورس ساتھ ہیں آپ کے دو گارڈز کیا حال ہے آپ کا ایک ٹاپ آئی شکریہ شکریہ یہ آپ کے گارڈز سے پوچھ رہا ہوں بہت افسوس کی بات ہے ویسے آفتاد صاحب کیوں کیا ہوا آپ میرے والد محترم کو پہن اگنور کر دے جا رہے ہیں آپ نے پہلا گیر ہی پانچوان لگا دی ہے نہیں نہیں غلطی دلات گیا ابو جی معافیہ مت مانگیں اگلا دور ہمارا ہے یہ جو تل پتھل آپ کو دکھ رہی ہے یہ پیش خیمہ ہے اس شخص کے واپس جانے کا ابو جی یہ حکومت سے مجھے باہر چاہیے اور جو مجھے نظر آ رہے ہیں افتاد صاحب کیا آپ کو بھی وہی نظر آ رہا ہے کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بتائیں گے تو پتہ چلے گا مجھے ابو جی تخت پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں کیڑے برا فالت ہے یہ ویسے کس پہ تکیا کر رہے ہیں جہنگیر ترین گروپ پہ اپنے مسل پہ آپ کا مسل یہ نا یہ مسلی ہے چھوٹی سکھے آفتاب صاحب پورا پیراڈائم شپ ہونے والا ہے اچھا جی اچھا سانویہ نا نے اس طرح یہ کرنا کر کے وہ بور کیتا ہے یعنی آپ کے خیال میں پرائم نسٹر کو تبدیل کیا جا رہا ہے پرائم نسٹر کو بھی کون تبدیل کون کرے گا وہی جو کرتے ہیں اور وہ جو کرتے ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس پرائم نسٹر کو جسے تبدیل کیا جا رہا ہے اتنے اہم مذاکرات کرنے روس بھیج رہے ہیں چائنہ بھیج رہے ہیں جس کی اپنی فیٹ بالکل لٹک رہی ہو دو دن چار دن پانچ دن دس دن کے مہمان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کوئی احمق سمجھتے ہیں اپنی طرح کا آپ کے خیال میں کیا کوئی تبدیلی نہیں آنے والی تبدیلی آ سکتی ہے مزدار چینج ہو جائے گا اور پنجاب میں تبدیلی آنی چاہیے ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہونی چاہیے کچھ وزارتیں اتھل پتھل ہونی چاہیے پرائم نسٹر تبدیل نہیں ہو رہا کم از کم میں نہیں سمجھتا اور اگر پرائم نسٹر تبدیل ہوتا ہے تو پھر پوری پیراڈائم شفٹ کہی جا سکتی ہے اور اس وقت ہم اس عیاشی کے متحمل ہو سکتے ہیں آپ چھپ رہے ہیں مجھے سنسبل بندے سے بات کر دے رہے ہیں یہ میاں صاحب سے بات کرو کمال ہے تجھ سنسبل آکھا ہے نا یہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں اے ورچ آئی جی نہیں بندے آپ نے اچھا یہ آئی جی والی کیا بات ہے میاں صاحب نے مینہ وعدہ کیتا ہے کیا یہ آئی جی کے ساتھ اٹیچ کریں گے نہیں نہیں آئی جی کے ساتھ نہیں میں آئی جی لگوں گا ہوئی سوچے تلپرا گیٹی دے بیٹھے پیچھے آٹھ نو گڑھیاں آ رہی ہیں ساری ہیں کاندھ چوچی ہیں اور میں نے میاں صاحب نے وعدہ کی تا کہ تنو اپنا تھانا پا کے دینا سمجھا کرو خدمت پہنچ کی تھی ہے نا نے آپ آنکھیں مار رہے ہیں اوہ نہیں یار میں کتے آنکھ نہیں ماری میاں صاحب میری ہار آنکھ پر نظر آئے چاہے میری ایک ہی آنکھ ہے امیز کار میں تو آپ یقین کیجئے اس وقت پی ٹی آئے کے غروب آفتاب کا وقت ہے لاہور اور اس کے گرد و نواہ میں ہاں جی اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد اور اس کے گرد و نواہ کے لوگ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں ہاں 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 پیٹھے ویسے بہت اچھی آپ نے بات کیا یہ دل کی دل میں رہ جائیں گی آپ کے کچھ نہیں ہونے والا ایک دم مرگیانا کھڑا کھولی ہے نا یہ وعدہ دی دو لمر کومتے ہیں جب چوتھے سال پنجمہ سال گڑ جاتی ہیں یہ اگلے بھی نو سال زین میں رکھیں میرے تایا بو ایک بہترین حکمران تھے انہیں فارغ کیا گیا کیوں ہماری حکومت بہترین کارکردگی دکھا رہی تھی اسے نکال باہر کیا کیوں بہترین ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی لیکن ساری انہوں نے کھو کھاتے میں ڈال دی کیوں آپ کو واقعی کوئی اشارے نظر نہیں آرہے کون سے اشارے یہ جو انتہائی اہم لوگ انتہائی حساس لوگ اکٹھے واشنگٹن یاترہ کے لیے جا رہے ہیں اس کی کوئی پیچھے لوجک آپ کو سوائے نہیں آرہی نہیں اس میں کیا لوجک ہو سکتی ہے بہترین سٹیٹیجک میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ سے ہو رہی ہے 1949 سے ہو رہی ہے جب سے آپ نے بائی لیٹرل ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے سب سے ہو رہی ہے کوئی نئی بات ہے ہم تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یار نہیں بس ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے ہیں اچھا سر اگر آج بزدار آؤٹ ہو جائے تو آپ کسے وزیرالہ بنائیں گے میں تو کئی مہینے بلکہ کئی سال پہلے چودری نصار کو بنانا چاہتا تھا چودری نصار جیسا زیرک اپ رائٹ جہاں دیدہ شخص موجود ہو تو بزدار وہ جسٹ اپ فلر میں تبدیلی کی خانہ ہے آج کی نہیں ہے پچھلے تین سال سے میں ہی سن رہا ہوں اور سمہا خان صاحب نے ادھر کان نہیں دھرا پنجاب میں پرفارمنس نہیں ہے پنجاب میں پرفارمنس ہے صحیح لیکن بے برکتی کا شکار ہے کہ نظر ہی نہیں آتی برکت تو جناب ہمارے دور میں تھی یقین کرے کام کم تھا لیکن نظر بہت کچھ آتا تھا وہ خود ہی فرما دی ہے کہ کام واقعی اتنا سا تھا لیکن ڈراما اہو نہیں نہیں ایسے نہیں آپ کو آپ کے دوست شو باز کہتے کون کون کیونکہ شو بازی جو ہے کوئی مزاق نہیں ہے سر کوئی ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں دو انتہائی اہم چیزیں ہیں نمبر ایک نفسیاتی دوسرا انتظامی نفسیاتی میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اقرار کریں کہ آپ کے ہاں کرپشن پلیگ کی طرح خیل چکی ہے کرپشن کو ہینڈل کرنا ہے وہ کام تو خان نے کر دی ہے خان کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے پھلے سے وہ ایبسٹریکٹ ہے آپ کو پڑا کلیریٹی کے ساتھ ٹینجبل فیکٹرز کی طرح نظر نہیں آتی لیکن اہلے نظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک چیز ہے اور ایڈمنسٹریٹیوی آپ اڑ کر بھی دکھا دیں اس ملک کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہر ڈیویجن صوبہ نہیں بن جا ہر ڈیویجن کو صوبہ بنا دیں تماشا دیکھئے اگر کیا وجہ ہے انڈیا میں آپ نہیں سنتے ہر تیسرے چوتھے دن ایک نئی ریاست آگی صرف اس لیے کہ اتنا بڑا اجدہام لوگوں کا ہینڈل نہیں ہو سکتا اس کا طریقہ یہی ہے کہ چلیں ایک نہیں دو دو تین تین کا کلسٹر بنا کے جو تین ڈیویجنز ہیں یہ ملائیں اور تماشا دیکھیں پھر پھر ایڈمنسٹریشن دیکھیں اب اتنا بڑا صوبہ اس میں الیکشن لڑنا ہے جعوید اسلام اس کا چیف منسٹر بن سکتا ہے نہیں بزدار ہی ٹھیک ہے اس کے لیے یہی چیف منسٹر بنیں گے تین کیو جی تین کیو انتہائی باوسیلہ شخص جس کے پاس دولت کے بھی امبار ہوں وہ تو آپ کے پاس ہے نا میاں صاحب اب نہیں اب نہیں اب نہیں کیوں کدھر کے اوپڑے آنے کے مقصود چپڑا سی میاں صاحب اب بھی آپ بہت باوسیلہ ہیں لیکن نتنگ پرسنل کومن سنس کی بات ہے کہ آپ سے ایڈمنسٹریشن کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی ملک بڑا ہے لوگ زیادہ ہیں مشینری کمزور ہے اور چھوٹی ہے وہ مشینرییاں بڑھا لیں لیکن اس پر تو ایکسپینڈیچر بہت زیادہ آئے گا اتنے گورنرز ہوں گے اتنے چیف منسٹرز ہوں گے اتنے چیف سیکریٹریز ہوں گے اتفاق سے ایک دمڑی ایکسٹرا نہیں خرچ ہوگی سوائے بورڈ لکھنے کے وہ کیسے دیکھیں ایک ڈیویجن ہے نا ایک ڈیویجن کا پورا سٹرکچر موجود ہے وہاں پر آپ کا ایک کمیشنر ہے وہی آپ کا چیف سیکریٹری ہو جائے گا دیپیٹی کمیشنر ہے وہ آپ کا سیکریٹری ہو جائے گا آپ کے ای ڈی سیز ای ڈی سی جیز سارے کا سارا سٹرکچر بنا ہوگا ہے آپ کا ایک چیف منسٹر چاہیے اور پھر آپ تماشا دیکھئے وہ اس طرح کرے گا ایک کجریبال ایک بندہ جس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے آج بھی میں کہتا ہوں ذرا کمپیر کر کے دیکھیں کہ دلی کے سرکاری سکول پرائیوٹ سکولوں کو مات دیتے ہیں کتنے شاندار ہیں وہاں کے افسران اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرواتے ہیں ہمارے ہاں کیا ایسی ایک بھی مثال موجود ہے کہ کوئی وزیر مشہیر سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری اٹھا کے اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں بڑے سکولوں کی بجائے سرکاری سکولوں میں پڑھائے کوئی ایک مثال دے دے میں گفتگو ختم کروں گا بریک لوں گا اور ریسٹ کروں گا یہ سب دست ہو جاؤ ہوئے اے ہی موقع تا انہوں میں نہیں بتائیں نا آپ بتائیں کہ آپ کے بچے یا آپ کے بچوں کے بچے کسی سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بلکل آپ یا آپ کے اہل خانہ سرکاری ہسپٹل سے علاج کرواتے ہیں نہیں کرواتے بلکل نہیں کرواتے تو کیسی شرمناک بات ہے کہ تنتیس سال سے آپ اقتدار کے ساتھ چپ کے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہ سکول ٹھیک کرسکے ہیں نہ ہسپٹل اب ٹرکی کی مثال بیسٹ ہے اس سوالے سے ٹرکی کا شمار موسٹ ویل مینجڈ کنٹریز میں سے ہوتا ہے اور اس کی آبادی ہے ساڑھے آٹھ کروڑ اور صوبوں کی تعداد ایٹی ون ہے جی آگر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں ایگری کر رہا ہوں کہ ہر ڈیویزن کے اوپر ایک گورنر ہو اور یہ صوبہ آنا چاہیے اگر یہ نہیں ہوتا نا میں آپ کو انڈر اوٹھ بتا رہا ہوں حلف اٹھا رہا ہوں یار اور کیا کروں یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا میری کوئی ڈیتھ وش ہے پاکستان پہ میں پاکستان کو ٹھیک کرنا کروانا چاہتا ہوں یا کم از کم ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں آپ جب ذینی طور پر مان جائیں گے نا کہ ہاں یہ خرابی ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ دیکھئے لاؤ اٹریکشن کیا ہوتا ہے کبھی پڑھ کر دیکھیں کہ یہ کیا ہے کس ٹیڈیا کا نام ہے فورسز آف نیچر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی آپ کو سپورٹ دینے کے لئے ایسے میں آج تک تو اڈیموہ نے سنیا فورسز آف نیچر کیا ہے ہاتھ ہور کی جہاں مانگے یا جیب آدمی سبحان اللہ کرپشن نے سر ہماری غیرت مار دی ہے قومی غیرت جسے کہتے ہیں نا کرپشن نے مار دی ہے میں آپ کی بات تے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتے ہیں حمزہ کے ساتھ امریکی سفیر کی ملاقات کا کیا تک بنتا ہے سر ملاقات ملاقات ستی ستی پنجابی اپنی سرائکی بولیا کر پاول بورا لی اے ہار بندے تھے گھال لگتا اے نوی کی نام نہیں اپنی اے ہوئے بھی آئے کانٹ بولیا کر رکھے دوسری زندگی ملی تھے نو ناگی صاحب پڑا بولیا کرو میر بانی دھڑ تُسی دو میں دے نہیں ہر بندے دے گھال لگ دے نہیں خیرتا ہے یہ جو گورنر سندھ علیم خان سے مل کے گئے وہ بات کان تک پہنچی ہے دیکھیں پارلیز شروع ہو چکے ہیں علیم خان نے پوزیشن لے لیے جس طرح ملسی کی تقریر میں عمران خان نے پوزیشن لے لیے نا کہ امریکہ یورپ ہوتے کون ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے تو پوزیشن لینی پڑتی ہے اس نے لے لی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے پولیٹیشنز کرتے ہیں دی آر بیگ ماؤت ان کی بات ایک کان سے سنا کریں دوسرے اس نکال دیا کریں ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ پہترین ہے اے ون ہے امران خان صاحب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے تو این ممکن ہے ایسا ہو کیونکہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور امران خان ایک پیج پر نہیں ہے ایک بات دوسرا علیم خان نے بھی پوزیشن لی ہے اور ریزنٹمنٹ شو کی ہے اور بہت تگڑی ریزنٹمنٹ تھی اور حق بجانب ہے دیکھیں پنجاب میں انہیں شدت سے اگنور کیا گیا کیا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ لگا جاتی ہیں وزیر اعلیٰ نہیں پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا وہ مطمئن ہے نا دیکھا جائے تو سپیکر بھی ایک طرح کا وزیر ہی ہوتا ہے بات ہے آنر کی سٹیٹس کی کمپلائنس کی تو اگنور وہ ہوئے ہیں ایسے ہوتا ہے بہترین پارٹیز میں بھی نیگلیجنس ہو جاتی ہے تیہ یہ ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہولڈ یور ہورسز ہاتھ ہولا رکھیں میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ علیم خان کو اپنا گروپ نہیں چوڑنا چاہیے کیونکہ اب اس نے پوزیشن لے لی ہے اب وہ فرنٹ فوٹ پہ آگیا ہے اگر وہ شارٹ نہیں مارتا نا تو دیفنیٹلی سٹمپ ہو جائے گا پالٹیکس میں یہ بڑا اہم لمحہ ہوتا ہے اب وہ باہر آ چکا ہے اس نے کمٹ کر لیا ہے اسے کھلنا چاہیے اور کیا ہے کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں یہ پورا گروپ جو جانگیر ترین جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس گروپ کے ساتھ عمران کے معاملات ہونے چاہیے اور آلٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ تان ٹوٹے گی حکومت پنجاب میں میجر تبدیلیوں کے ساتھ پس یہ بڑا افسوس ہویا افتاب صاحب کس بات ہے تاہیرے اٹھے کھل گیا بیرال افتاب صاحب بات مہیں پہ رکی ہوئی ہے کس پہ یہ مجھے ڈانٹ رہے وہ آپ کے چچہ ہے کوئی بات نہیں کیا جاتے ہیں پر پڑ جاتی ہے ہنسلا کرو ہنسلا کرو کوئی نہیں کوئی نہیں آہ مو بند کر کے روئے ہیں مو بند کر کے روئے ہیں ہمو جی یہاں ہمارے نصیب میں ڈانٹے کھانا ہی رہ چکا ہے آہ